یہ ہمارے ہمارے ایمینو ایسٹ یہ تیار ہوئے ہوئے ہیں اسے ہم نے مل مل کے کپڑے کے ساتھ چھانا ہوا ہے تو یہ ہمارے ایمینو ایسٹ تیار ہوئے پڑے ہیں اور یہ والا جو ہے ہمارا یہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں بلکہ یہ بھی تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو گئے ہو گئے ہیں اب اسے کرنا کیا ہے تیار کرنے کا طریقہ دو طریقے سادہ پانی سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسے آپ ڈی کمپوزر کے ساتھ دیکھیں دونوں طریقے ہیں ڈی کمپوزر کے ساتھ بھی سادہ پانی کے ساتھ 20 لیٹر آپ پانی لیں یا ویس ڈی کمپوزر لیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے سویا بین لینا ہے سویا بین آپ نے اس میں سویا بین ثابت ہونا چاہیے بیج ہونا چاہیے وہ آپ نے اس میں رات کو بھگو کا رکھ دینا 12 گھنٹے کے لیے صبح آپ نے وہ سویا بین نکالنا ہے اور اسے گرینڈ کر لینا گرینڈ کرنے کے بعد اسی پانی میں جس میں ہم نے گویا تھا آپ نے دوبارہ ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد 4 کلو گڑھ ڈال دینا ہے تو سویا بین کتنے کلو 4 کلو سویا بین بھی 4 کلو گڑھ بھی 4 کلو یہ دو چیزیں ہوگی تیسرا ویس ڈی کمپوزر یا پانی اگر آپ کو ایک پود ڈال چنے والا آٹھا مل جائے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اسے آپ نے کرنا کیا ہے اسے آپ نے اے اے نہیں کرنا یہ دیکھیں خونہ پر سارا کھلا ہے بی کمپوزر بھی کھلا آپ بنائیں گے ہے کوئی اس میں اے ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ نے اسے اے آر ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ہو رہا Creative ہم آپ کے personality یہ جس طرح آپ نے رقہ لے پہلے سے ہلا لے بارہ گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اسے کھولنا ہے اس کی گیس خارج کروانی ہے خارج کروانے کا بعد پھر آپ نے یہ ٹائی کا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سات دن میں تیار ہو گیا یہ آپ کا سات دن میں تیار ہو گیا مال مال کا کپڑا لیں اسے چھان لیں اس طرح یہ بنا پڑا ہے دوبارہ وہی ویسٹ ہے جو آپ کی سویا بین والی تھی وہی دوبارہ اس میں ڈالیں چار کلو گھڑ ڈالیں بیس لیٹر پانی یا ڈی کمپوزر ڈالیں وہی عمل میکرو نیوٹرنٹ سوال رہا بار بار آپ اسے دوبارہ بناتے رہے استعمال جی ایک اور کسان پر یہ سوال کرتے ہیں ہمیں سویا بین نہیں مل رہا پر نہیں مل رہا مچھلی آپ استعمال کر رہے اتنے وزن کی آپ مچھلی لے لیں اس میں ساری ویسٹ بھی ہونی چاہیے اس کے اوپر ویسٹ چھلکے بھی ہونے چاہیے ہر چیز کو لے کا اتنے وزن کی آپ مچھلی ڈال لیں تو یہ پھر بھی تیار ہو جائے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایک چیز اور یہاں تک بتا دیتا ہوں کچھ بھی نہ ملے آپ اس میں انسانی بال جو ہمام سے ملتے ہیں جانوروں کے بال اگر آپ اسے بھی ڈی کمپوز کریں گے تو مینوئی ایسٹ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے زیادہ پریشان ہونے کے ضرور نہیں ہے ایک اجزاء نہیں ملتا تو دوسرے اس کے موجود ہیں مجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہم پر جو ہمیں پہلے پتا نہیں تھی ہم نے قدرتی طریقے سے کر کیا رہے ہیں کشید کر رہے ہیں ہر چیز کو کشید کر کے نکالے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہم اس طرح اب اس کا استعمال ہے اسے آپ نے سپری کرنا کریں گے پھروٹنگ کے ٹائم اس کا بھی روٹین بنا لے پندرہ دن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ کتنے ایمل دو لیٹر دو لیٹر فی اکر ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے گرمی زیادہ ہوگی تو یہ اس کو برداشت کے پودے میں اس کو برداشت کرنے کی قوت مدافق بڑھائے گا سردی ہوگی تو پھر بھی بڑھائے گا ٹھیک ہے آپ کی جو شیڈنگ ہوتی ہے پھول آپ کے پھول گڑی آپ کے فروٹنگ وہ گرتی ہے یہ اسے روکے گا فروٹ سیز میں یہ اضافہ کرے گا تجربہ شدہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ ابو طرف زریف آرم پر جو کام ہوتا وہ پریکٹیکل ہی ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بنا کر فارمولے رکھ دیے نہیں پریکٹیکل ہی انشاءاللہ ابرار بھائی آئے ہوئے ہیں وہ چیز کے گواہ بن رہے ہیں کہ ہر چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے اور اسے ہم جو ہوئے نا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ نے اسے امینو ایسٹ تیار کر لیا اب امینو ایسٹ کے بعد کوئی اس پر مزار بھائی سوال ہے تو نہیں مزار بھائی سوال ہے